ٹرانسفارمک کیسے بنتے ہیں کیسے بنا جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس لائف ویڈیو میں ویڈیو کے مددہم سے دیکھیں گے کہ ٹرانسفارمک کیسے بنتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی میں کوئی اچھا ویڈو اپلوڈ کروں اور وہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو اس چینل کو سبسکرائب آپ ابھی کر لیں سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی ویڈو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیزن آپ کا موبال پر سیدھا آئے گا اور آپ اس ویڈیو کو ایجیلی دیکھ سکتے ہو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرانسفارمک کیسے بنتے ہیں ہم اس ویڈیو میں دیکھنا تھا تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ایمیج کی تھرو کی ایمیج کی دوارہ ہم آپ کو ایک ایک ایمیج بتا دیں کہ ٹرانسفارمک کیسی پروسس ہوتی ہے کیسے بنتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بیڈیو بھی کلپ دکھائیں گے کہ بیڈیو کی کلپ کیسی کیسی تھی کیسے ٹرانسفارمک بنتے ہیں تو چلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفارمک کی جو پروسس ہوتی ہے وہ کیا رہتی ہے تو اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو یہاں پر اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ جو آپ کو سسٹم دیکھ رہا ہے یہ ان کا ایک چھوٹا سا اس طرح کا پروگرام ہے جس میں وہ سیکنڈری کوال کو بناتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اب اگر ان ٹرانسفارمک کی بات کی جائے یا 11 KB by 44 بولٹ یعنی 11 KB by 440 بولٹ ٹرانسفارمک کی ہم بات کر رہے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ اور اس کی پروسس آگے کیا ہے تو ہم نے جیسے کہ یہ ان کا ایک ایک ایسا سسٹم ہے جو سیکنڈری کوال بناتے ہیں یعنی جس سے کہ 440 بولٹ لینا ہے اور یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوگے یہ بہت ساری کوال رکھی ہوئی ہیں ان کی جو کی 440 بولٹ کی لگی رہتی ہے دوسری ایمیج میں آپ اگر دیکھیں گے تو دوسری ایمیج میں آپ دیکھیں گے اس طرف تو دیکھیں اگر اس طرف دکھا جا تو یہ جو ان کا سسٹم آریزمنٹ ہے یہ ان کا پورا آریزمنٹ جو کہلاتا ہے وہ ان کی پرائیمری کوال بنانے کا سسٹم ہے اس سے وہ پرائیمری کوال بناتے ہیں اس پہ وہ لپیٹ لپیٹ کے انسولیشن کے اوپر وہ بائر کو لپیٹ لپیٹ کے وہ اپنا پرائیمری کوال تیار کرتے ہیں وہ اس طرح دیکھتا ہے ان کا پرائیمری کوال تو چلیے آنگے دکھاتے ہیں وہ اچھے سے دکھاتے ہیں کہ کیسے پرائیمری کوال ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ بندل دکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پرائیمری کوالز ہیں مطلب جو ان پہ یوز ہونے والا ہے 11 کے بھی طرف 11 کے بھی یہاں پہ یوز ہونا ہے وہ اس طرف کی پرائیمری کوال ہیں اور وہ ایک ٹرانسپارور میں چار ایسی کوالوں کو لگاتے ہیں سیریز میں ایک ٹھرز کے لیے ایسی کل ملا کے لگاتے ہیں وہ 12 کوال وہ پرائیمری طرف اور آنگے یہ ایمیز میں دیکھتے ہیں ان کا سیٹ اپ اور اچھے سے دکھایا گیا کہ وہ سیٹ اپ پورا کیسا ہے کیسے پورا سیٹ اپ بناتے ہیں تو آنگے چل کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی وہ ہی ہے جو پرائیمری کوال بنانی ہے ان کو اور آپ کو باجو میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوگا اس طرح سے ارنجمنٹ کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مثل اس طرح کے لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ سنگل فیس کے لیے یہ ایسا بنا جاتا ہے یعنی ایک دو تین چار چار کوالر لگا جاتے ہیں سنگل فیس کے لیے اور اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ اور آپ کو یہ دکھ رہا ہے بلیک بلیک کلر کا تو یہ اس کی کور ہے ہر ایک میں دیکھی ہے لگلک کور بنائی گئی ہے تو اس طرح سے کور اندر رہتی ہے اور آپ کو ایک بار پھر سے دکھا یہ سیکنڈی کوال ہوتی ہے یو کی چار سو چالیس بول پہ آنا ہے یہ سیکنڈی کوال ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے پرائیمری کوال جس پہ ہمیں 11 کے بھی دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کا رمین ہوتا ہے اور آنگے دیکھتے ہیں آرنجمنٹ کے لیے کہ کس طرح سے وہ آرنج کرتے ہیں اس طرح کا بیو دیکھیں اب آپ اوپر سے بیو دیکھیں گے تو یہ جو آپ کو دیکھ رہے گا یہ بالی کوال یہ بالی بائنڈنگ ہے دکھری ہے تو اسے ہم بولتے ہیں سیکنڈی کوال جسے ہم چار سو چالیس بولٹ کے لیے یوز کریں گے سیکنڈی بائر اور جو آپ کو یہ اوپر سے دیکھ رہا ہے باہر سے دیکھ رہا ہے تو یہ ہوتی ہے 11 کے بی کے لیے یعنی پرائیمری بائنڈنگ یعنی ہائی بولٹیس کے لیے ہم بات کریں گے تو یہ بائنڈنگ ہوگی اور لو بولٹیس کے لیے سیکنڈی بائنڈنگ یہ کہلانی تو اس طرح سے ان کا ریجمیٹ رہتا ہے پورا کا پورا ٹرانس فارمر کے لیے اور اگر آپ آنگے دیکھیں کہ اس کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں تو آپ کو یہ کور دیکھ رہی ہے کور کو اوپر سے کور کرتے ہیں اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے کور کر لیتے ہیں یہ یہاں سے آپ ہو جاتی ہے پرائیمری بائنڈنگ اس کے اندر ہے سیکنڈی بائنڈنگ ہوتا ہے پورے سسٹم میں تو اس طرح سے ٹرانس فارمر کا جو ارنجمنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ آنگے دیکھیں گے تو اس طرح کی پورے ریجمیٹ کو ہم اس ٹرانس فارمر کے باکس میں رکھ دیتے ہیں اندر طرح رکھ دیتے ہیں اور اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ کہیں سے بھی ٹچ نہ کرے ٹرانس فارمر کی اس بوڈی سے ٹچ نہ کرے بلکو فری رہے تو نیچے ہم انسولیشن میڈیم کا اپیوگ کر کے نیچے سکتے ہیں اور چاروں طرف انسولیشن میڈیم کا اپیوگ کرتے ہیں اور اس میں آل بھر دیتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں پورے میں آل بھرا رہتا ہے تو اس طرح سے پورا آرنجمنٹ رہتا ہے آل بھرنے کا اور آپ کو یہاں پر بتا دیں یہاں پر اس میں بوسنگ بھی لگا جاتے ہیں بوسنگ لگا جاتے ہیں تاکہ یہاں سے جو ہائی بولٹیز رہتا ہے یہاں پر لگا جائیں گی بوسنگ وہ ہائی بولٹیز رہتا ہے وہ اس سے بولٹیز کو کیا بولتے ہیں فلکس سیٹ اپنا ہو پائے آپ آنگے دیکھیں گے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ انسولیشن لگے رہتے ہیں یہ انسولیٹر لگے رہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ترانسفرمر کہاں لگتے ہیں یہ دیکھئے آپ یہاں پاس دیکھیں گے یہ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بوسنگ کہلاتے ہیں اس لئے لگا جاتے ہیں کیونکہ ہائی بولٹیز یہاں سے کچھ لیک نہ کھا جائے لیکس بولٹیز نہ آ جائے اس بوڈی میں کرنٹ نہ آ جائے اس لئے ہم اس میں انسولیشن کو اپیوک کرتے ہیں تو یہ تھی پروسیس ٹرانسفرمر بنانے کی اور کمپلیٹ ٹرانسفرمر بن جاتا ہے وہ اس طرح سے ٹرانسفرمر بن جاتا ہے تو یہ ویڈیو کلپ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو کلپ جو کی ویڈیو کلپ ہے کہ وہ ان کی پروسیس کیا سی لیتی ہے وہاں کا اندر کا ایر کیا کیا سر ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ جو برانڈنگ دیکھ رہی ہیں آپ کو یہ پرائیمری برانڈنگ ہے اور یہاں پر دیکھیں گے اس کا ٹرانک دکھایا ہے جو ٹرانسفرمر کا پرانہ ہے لیکن ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہے جو لگا رہتے ہیں اور اس طرح سے جو پرانہ ٹرانسفرمر ہم نے نکال کے دکھایا ہے اس طرح سے اس کی برانڈنگ رہتے ہیں جو کمپلیٹ ٹرانسفرمر رہتا ہے اس کی پرائیمری اور ٹرانسفرمر کے اندر برانڈنگ رہتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا لی آؤٹ ہے جہاں پر وہ بناتے رہتے ہیں ٹرانسفرمر اس طرح سے ان کا برک چلتا رہتا ہے اپنا اپنا کام کرتے ہیں سب ہی لوگ کوئی ٹرانسفرمر کی بانڈنگ بناتا ہے کوئی اس کا آرانڈمنٹ کرتا ہے کوئی اس کے کنڈکٹر کو نکالتا ہے تو اس طرح سے اس کا پورا آرانڈمنٹ رہتا ہے اور اگر آپ آنگے دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھئے اپنا کام کر رہے ہیں آپ جو کوڈ سیٹ اپ کر رہے ہیں